برابری کابر یہ بات ہے اس دور کی جب ذہنی ناپختگی کا دور تھا لاعبالیپن اروج پر ہوا کرتا تھا زندگی ایک چہتے مسلسل ہے جس کا ادراک نہیں تھا گھر سے مدرسہ مدرسہ سے گھر پھر اسکول ہماری دنیا اسی کے گرد کھونتی تھی یہ وہ دور تھا کہ دل سے مسکرائی کرتے تھے ہماری مسکراہت کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا کی ہر چیز مسکراتی نظر آتی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہماری خوشی دیدنی ہوا کرتی تھی کچھ گھر کا محول مصبی ہونے کی وجہ سے اور کچھ اپنے شوق سے ہم مسجد جایا کرتے والد صاحب کو جیسا کرتے دیکھتے ویسے ہم نکالی کرتے کچھ شعوری طور پر پخت کی آئی تو نماز کے لیے پابندی سے جانے لگے جب جب نماز کے لیے جاتے امام صاحب کی قرات کو غور سے تنتے چونکہ ہم اس زمانے میں قرآن مجید حفظ کر رہے تھے اکثر امام صاحب جو قرات کرتے وہ جلد ذہن نشین ہو جاتی خطبہ جمعہ بھی یوں ہی یاد ہو چکا تھا کچھ امام صاحب کی دعائیں یاد ہو گئی تھی جو مستقل مانگتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ ہوتی کہ یا رب العالمین جو بچے بچیاں رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کو برابری کا بر عطا فرما ان کے لیے نیک اور دیندار رشتوں کا بندوبست فرما اب اس زمانے میں ہم جو ابھی بالک بھی نہیں تھے کہاں اس دعا کی سمجھ آتی امام صاحب سے حسن و زن رکھ کر آمین کہہ دیا کرتے یہ کوئی اچھی دعا ہی مانگی ہوگی دن یوں ہی گزرتے گئے وقت پر لگا کر اڑنے لگا نہ جانے کب ہمارے چہرے سے اس مسکرہت کی کیونے جو ہم مسکراتے تو پھوٹ پڑتی مرجھا گئیں تھی چہرے پر مسکرہت کی جگہ فکروں نے بسیرہ کر لیا تھا بچپن میں جب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دل خوش ہوتا تو یوں لگتا جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری خوشی میں شریک ہے لیکن اب جب کوئی فکر اور پریشانی گھیر لیتی تو یوں لگتا جیسے ہر چیز متفکر اور سوگوار کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بج گیا ہو پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ کہا گیا کہ تعلیمی مرحلہ خیر سے مکمل ہوا اب نوکلی ڈھونڈی جائے اور گھر والوں کو بھی خیال آیا کہ بہو کا بھی انتظام کیا جائے اور ایک نیا سفر شروع کیا جائے بہنی اور والدہ اپنی اپنی رائے دینے لگیں بہن نے اپنی ایک دوست کا بتایا کہ اس کا گھرانہ بڑا دیندار گھرانہ ہے سلجے ہوئے لوگ ہیں اور لڑکی بھی عالمہ ہے تو بھائی کے لیے یہ سب سے بہتر ہے بات ان کے گھر تک پہنچا دی گئی دونوں گھرانوں کی خواتین کی ملاقات ہوئی کچھ مزاد شناسی ہوئی لڑکے اور لڑکی نے بھی ایک دوسرے کو پسند کیا دونوں طرف محبت کی ایک چنگاری جل اٹھی پہرے کیف کہا گیا کہ ہم جواب دیں گے مشفرہ کر کے کچھ دن انتظار میں گزرے اور پھر جواب یہ دیا گیا کہ استخارہ دروس نہیں آیا لہٰذا ہماری طرف سے معذرت ہے امید ہے نراز نہیں ہوں گے مگر حقیقت یہ معلوم ہوئی کہ اعتراض یہ تھا کہ لڑکا دوسرے شہر میں ہے لڑکے کی ذات کیا ہے اس علاقے کے لوگ تو اس طرح کیا ہوتے ہیں آج جب امام صاحب نے یہ دعا کرائی یا اللہ ہمارے نوجوان بچوں بچیوں کو بہترین رشتوں سے منسلک فرما ان کو برابری کا بر نصیب فرما تو یہ سوچ کر مسکرہ دیا اور دل میں کہا کہ اللہ تو برابری کے بر عطا کرتا ہے لیکن ہم اس رشتے کو خود ساختہ میارات پر پرکھ کر اس بھر کو پر نہیں کرتے یوں ہی بچے بچیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں پھر خود بھی پریشان اور اولاد بھی موسیقی